گوڈ مارننگ سٹوڈینٹس بچوں اپنے چپٹر کے اندر ہم آگے بڑھتے ہیں پیج نمبر سکسٹی فائب نکال لیجی اپنی اپنی بکس میں بیٹا یہاں پر میں نے جو ابھی تک آپ کو پڑھایا تھا اس کے انترکت آپ کو مندروں کا نرمان کس پرکار سے کیا گیا تھا اس کا ادھیان اپنے مندر اور مسجدوں کا نرمان کس پرکار سے کیا گیا تھا ان کے پاس میں کچھ پاوتر جلکنڈ یا ہوج یا طلاب بنائے جاتے تھے جس میں اس نان کا بھی وشیش مہتور ہوتا تھا اب ہمارے دوارہ جو ٹاپک پڑھا جا رہا ہے وہ ٹاپک ہے مندروں پر کیوں نشانہ سادھا گیا تھا دیکھو میں نے تمہیں اس دن جب اپنے اس سے اوپر کے چپٹر کا اینڈ کراتا یا اس لیسن کو میں نے ملدہو اس چپٹر کا اس ویڈیو کو اس سے پہلے والے ویڈیو کو جو میں نے فینش کراتا تو میں نے آپ کو سمجھایا نہیں کا پریاس کراتا کہ مکھے روپ سے جو ہمارے مندر تھے وہ ہماری دھن سمپدہ کے پرتیق تھے ملدہ ویعپاری ورگ سے لے کر راجہ تک اپنے کافی سارے دھن کو مندروں میں بھگوان کو دیوتاوں کو بھیٹ کرتے تھے ویعپاری لوگ تو اپنے لاب کا بہت بڑا بھاگ مندروں کو دان میں دیتے تھے اپہار میں دیتے تھے دیوتاوں کو اور اسی پرکار سے راجہ کے دوارہ بھی مندروں کو بہت ادھیک دان اپہار کی پرابتی ہوتی تھی ایک طرح سے یہ مندر جو تھے وہ بہت ادھیک دھن سمپدہ کے کےندر تھے کوئی بھی ویدیشی طاقتور جو ہوتا تھا وہ مکھے روپ سے ان مندروں پر ہی آکرمن کرتا تھا اور جب یہ راجہ لوگ آپس میں لڑتے تھے نا تو بھی ان کے دوارہ مکھے روپ سے ان مندروں پر ہی آکرمن کر کے وہاں کی دھن سمپدہ کو چورانے کا آپس میں پریاس کیا جاتا تھا جیسے اپنے راجستانی راجپوت جو تھے وہ گجراتیوں پر آکرمن کرے یا مہاراستیوں پر آکرمن کرے یا پھر مراتھا شکتی کوئی بھی مطلب شکتی شالی راجہ دوسرے راجے پر جب آکرمن کرتا ہے تو اس کا بھی کیندر کیا تھا مندروں پر ہی نشانہ سادھنا ہوتا تھا پڑے اپن اس کے انترگت کیا دے رکھا ہے بٹا پیج نمبر 65 نکال لو اپنا اور اس کے انترگت ہم آگے بڑھتے ہیں مندروں پر کیوں نشانہ سادھا گیا راجہ جو تھے مندروں کا نرمان جو کرتے تھے اپنی شکتی دھن سمپدہ اور ایشور کے پرتی نشٹہ کے پردشن ہی تو کرتے تھے مطلب مکھے روپ سے راجہوں کے دوارہ جو مندروں کا نرمان کیا جاتا تھا وہ اپنی شکتیوں کو دھن سمپدہ کو اور ایشور کے پرتی نشٹہ کو پردشن ہی تو کیا جاتا تھا ایسے میں یہ بات آشترے جنک نہیں لگتی کہ جب انہوں نے ایک دوسرے کے راجیوں پر آکرمن کیا مطلب آپس میں ہی جب لڑ رہے تھے راجے بھارت اکمہ دیپ کے چھوٹے بڑے جتنے بھی راجے تھے وہ جب آپس میں لڑ رہے تھے تو بھی ان کے دوارہ تو انہوں نے پرائے ایسی پیز پلٹ لے مچوں یہاں پر تو انہوں نے ایسی ایمارتوں پر نشانہ سادہ تھا ایسی ایمارتوں سے مطلب مندروں پر نشانہ سادہ تھا نوی شتابدی کی یہ بات کر رہے ہیں یہاں پر نوی شتابدی کی آرم میں جب پانڈین پانڈین دکشن بھارت کے اندر دے یہ راجہ شری مر شری بللو نے شری لنکا پر آکرمن کر کے راجہ سین پرثم آج جو 831 سے 851 کے مدے راجہ تھا کو پراجت کیا تھا اس کے وشے میں بہت بھکشو وے اتحاسکار دھمکیتی بیٹا یہ نام نوٹ کر لینا بہت بھکشو وے اتحاسکار دھمکیتی نے لکھا ہے ساری بھومولی وستویں یا چیزیں وہے لے گیا تھا رتن محل میں رکھی سوان کی بنی بدھ کی مورتی بدھ کو بھگوان کی طرح سے پوجا جاتا تھا اور بدھ کی مورتی کان ہوگی وہ ان کے مندر میں ہوگی تو رتن محل میں رکھی گئی سوان کی بنی بدھ کی مورتی اور ویبن مٹھوں میں رکھی گئی مٹھ بھی کیا ہوتے تھے پوجا کے اسطلب بہت بہت بکشوک جن اسطحانوں پر بدھ کی پوجا کرتے تھے یا پراتنا کرتے تھے وہ کیا کہلاتے تھے مٹھ اور وہاں رکھی گئی سوانے کی پرتیماؤں ان سبھی کو اس نے جبت کر لیا تھا کس نے پانڈین راجہ شریمار شریباللو جب اس نے شریلنکا پر آکرمند کیا تھا اور وہاں شریلنکا کا راجہ کون تھا اس سمیں راجہ سین پرثم تھا اس کو ہرا کر اس نے وہاں کی بدھ کی پرتیما مورتی جو تھی اور اس کے علاوہ ویبن مٹھوں میں رکھی گئی سونے کی پرتیما کو اپنے کبجے میں لے لیا تھا سیہلی شاشک کے آتما بھیمان کو اس سے جو آگھات لگا تھا اس کا بدلہ لیا جانا سو بھاوک تھا اگلے سیہلی شاشک سین دیتے نے اپنے سینہ پتی کو پانڈیوں کی رازدھانی مدرہی پر آکرمند کرنے کا آدیش دے دیا یہ جو شریلنکا میں رہنے والے لوگ تھے ان کو کس نام سے جانا جاتا تھا پراشین کالچے ہی سیہلی کے نام سے جانا جاتا تھا اور سیہلی شاشک کے آتما سممان کو جب ان کے دیبتا ان کی مورتی کو لے گیا کوئی دوسرا شاشک تو انہوں نے کیا کیا اس کا بدلہ لینے کا پریاس کیا اور اس کے بدلے میں انہوں نے کیا کرا پانڈیوں کی رازدھانی ان کے جو دوسرے وہ تھے اترا دکھاری تھے انہوں نے کیا کرا پانڈیوں کی رازدھانی مدرہی پر آکرمند کرا اور بہت اتحاسکار نے یہاں لکھا ہے کہ اس ابیان میں بدھ کی سون مورتی کو ڈھونڈ نکالنے تتھا واپس لینے ہی تو مہتپون پریاس کیے گئے تھے مدلہ پھر سے انہوں نے اپنے دیبتا کی مورتی کو لانے کا پریاس کیا تھا کہ شریلنکہ تک وہ واپس آ جائے مورتی اور اسی کو ڈھونڈنے کے لیے آکرمند کیا گیا تھا اسی طرح سے گیاروی شتابدی کے آرم میں بھی جب چول راجہ راجندر پرثم نے اپنی رازدانی میں شیب مندر کا نرمان کر آئے تھا اسی طرح سے گیاروی شتابدی کے آرم میں جب چول راجہ راجندر پرثم نے اپنی رازدانی میں شیب مندر کا نرمان کر آئے تھا تو اس نے پراجے شاشکوں سے جبت کی گئی اتکرشت پرتیماؤں سے اسے بھر دیا تھا ایک ادھوری سوچی میں نمنا چیزیں سملت تھی چالکیوں سے پرابت ایک سورے پٹھی گا ایک گنیش کی مورتی تتھا درگا کی کئی مورتیاں پورو چالکیوں سے پرابت ایک نندی کی مورتی اڑیسہ کے کلنگوں سے پرابت بھہرو جو شیب کا ایک روپ ہے تتھا بھہروی کی ایک پرتیمہ تتھا بنگال کے پالوں سے پرابت کالی کی مورتی یہ ساری جتنی بھی پرتیمہیں تھیں یہ ساری کی ساری اس نے اپنے راجے میں اکترت کر لی تھی کس نے گیاروی شتابدی کے چول راجہ راجندر پرتھم نے اور کہاں پر اپنے اس کے دورہ ایک شیب مندر کا نرمان کرائے گیا تھا اور اس شیب مندر کے اندر اس نے ان سب پرتیمہوں کو جگہ جگہ سے لاکر کیا کر دیا تھا پرتیمہوں سے اس پورے مندر کو بھر دیا تھا تو یہ تو ابھی تک ہم نے جتنا بھی پڑھائے نا بٹا یہ ساری کا ساری ہمارے اپنے دیش میں اپنے بھارت اپ مہدیپ میں اس سمیں وشیش میں ایک راجے کے دورہ ایک راجے کے راجہ کے دورہ جب دوسرے راجے پر اکرمن کیا جاتا تھا تو وہاں کے مندروں کو نشانہ ساتھتے ہوئے وہاں کی پرتیمہوں کو مورتیوں کو وہاں کی دھن سمپدہ کو اٹھا کر اپنے راجے میں لے کر آیا جاتا تھا اور کیونکہ یہ جو مندر ہوتے تھے نا یہ مکھے روپ سے راجہوں کی شکتی کے پرتیق تھے ان کی مطلب آستھا کے پرتیق ہوتے تھے اور وہ کتنے آلیشان طریقے سے اپنے دیوتاؤں کی پوجہ کرتے ہیں ان پاتھوں کو درش آتے تھے اور جب ان پر آکرمن کر کے ان کو لوٹا جاتا تھا تو ان سے راجہ کے سوابیمان کو بہت ادھیک ٹھےس پہنچتی تھی اب ہم یہاں پر ان راجہوں کا ادھیان کریں گے ان راجےوں کا یا ان ویدیشی شکتیوں کا دین کریں گے آگے والے پیرگراف میں جنہوں نے بھارت میں آکرمن کیا اور پھر بھارت کے مندروں کو لوٹا تھا پھر سے اپنے پیج نمبر سکس ٹی سکس کے تھرڈ پیرگراف پر آجاؤ گزنی کا سلطان جو تھا بہمود راجندر پرثم کا سمکالن تھا بھارت میں اپنے ابھیانوں کے دوران اس نے پراجیت راجاؤں کے مندروں کو اپاویتر کیا اور ان کے دھن اور مورتیوں کو بھی لوٹ لیا تھا اس سمیں سلطان محمود کوئی بہت مہتپن شاشک نہیں تھا لیکن مندروں کو نشٹ کر کے خاص طور سے سومنات جی کا مندر سومنات جی کا مندر اپنے گجرات میں ستھیت ہے اور بہت ادھک دھن سمپدہ تھی اس مندر کے اندر سومنات جی کا مندر اس نے ایک مہان اسلامی یدھا کے روپ میں شرے پرابط کرنے کا پریاس کیا تھا مدی یوگن راجنیتک سنسکرتی میں جیادہ تر شاشکوں کے دورہ اپنے راجنیتک بل اور شینک سفلتا کا پردشن پراجیت شاشکوں کے اپاسنہ ستھلوں پر آکرمن کر کے اور انہیں لوٹ کر کرتے تھے جب مدی کال جو تھا ہمارے اتحاس کا اس یوگ میں راجنیتک شکتیوں میں جیادہ تر شاشک کیا کرتے تھے اپنے راجنیتک بل اور سینک سفلتا کا پردشن جو کرتے تھے پراجیت شاشکوں کے اپاسنہ ستھلوں پر آکرمن کر اور انہیں لوٹ کر کر تے راجنیتک راجنیتک اور محمود گزنیتک کی نیتیاں کن روپوں میں سمکال سمیے کی دین تھی اور کن روپوں میں ایک دوسرے سے بھن تھی بیٹا اس کوششن کو اپن باد میں کریں گے یہاں پر سائیڈ میں تین چتر بنے ہوئے ایک تو چتر نو کر کے مغل چار باغ کا دے رکھا ہے چار باغ ایک مغل چار باغ کا چتر ہے یہ یہ آپ کے ہیمائیو کے مکورے کا چار باغ ہے جو دلی میں اس تھے مغل چار باغ کہاں پر دلی میں اس تھے پھر آپ کے دوسرا چتر کھ گھ کر کے دے رکھے ہیں اس کے انترگت کہہ میں تو دے رکھا ہے ہیمائیو کے مکورے کا چار باغ دلی پندرہ سو بانسٹ سے پندرہ سو اکیتر تک کے مد دے پھر اس کے باغ دے رکھا ہے دوسرا چتر کشمیر میں شالی مار باغ کا سڈی دار چار باغ سولہ سو بیس سے سولہ سو چون تیس میں اس کا نرمان کیا گیا تھا اور تیسرا ہے لال محل باری میں چار باغ کو تٹی باغ کے روپ میں اپنائے گیا تھا یہ سولہ سو سنتیس کی بات ہے یہ شاجہ کے سمیں کی بات ہے یہ جانگیر کے سمیں کی بات ہے اور یہ سب سے اوپر جو آپ نے پڑھا ہے یہ اکور کے سمیں کی بات ہے جس میں آپ نے ہمائیو کے مکور ے چار باغ پڑھا اور جب آپ نے کشمیر کے شالی مار باغ سڈی دار چار باغ پڑھا سولہ سو بیس میں تب یہ جانگیر کی بات ہے اور لاسٹ میں جب آپ نے لال محل باری میں چار باغ کو تٹی باغ کے روپ میں اپنائے گیا سولہ سہتیس میں تو آپ نے شاجہ کا ادھیان کیا ہے اس کے دارہ نرم امارت تھی چلو بچوں کل کے لئے ہم امارے ٹاپک پر باغ مکورے اور کلے کا ادھیان کریں آج کے لئے اپنا اتنا ہی thank you بٹا